جی ننجا صاحب مومن سر آپ جی نمازیں پڑھتے ہیں سر جی پڑھتا ہوں پانچ وقی پڑھتے ہیں جرہا تیہات سنا دے سر واجبہ دیکھا نا سایسا میں کہہ رہا تھا ننجا کو پڑھ رہے تھے ننجا بھائی جی ایسا ہل ہل کے جیسا وہ حافظ لوگ حفظ کرنے کے ٹیم پر پڑھتے ہیں ایسا ہل ہل کے تو نہیں پڑھ رہے تھے میرے کوئی سٹائل ویسی لگ رہی تھی آپ کی جی بلکل میں ہل کے بڑھتا ہوں دیکھا 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 میں نے کہا نا مجھے لگ رہا ہے مدستر کا بندہ جی ننجا بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے اوپن سٹریم رکھے تھی اس لیے میں آگیا پہلے بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کی سنی تھی تو میں نے آپ کی ویسے ویسے میں چار مانچ دنوں میں کافی گالیاں سن رہا ہوں اپنے علاقے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے علماء سے سوال کرنا شروع کیے اور چار سوالوں کو انہیں جواب دیئے اور اس کے بعد گالیاں پڑی جو انہوں نے چار جواب دیئے میں آج وہ لے کیا ہوں میں چاہتا ہوں آپ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں گالی سنا کے جواب دیئے اس کو گالی دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کو سنتے اور پھر جو لوگ جو سنتے ہیں وہی آگے پھر بولتے ہیں تو تم یہاں لوگ کو خراب کرو گے اور اس طرح اور چکر میں نہ سنا کرو بس اس بات پہ تو میرے پہلی چیز جو بھی آپ پہلے کہا رہے تھے کہ اسلام چھوڑنے پہ موتی کیوں یعنی موتی سزا کیوں تو یہ سوال میں نے انہوں نے اس کا جواب اس طرح اتنا دیا کہ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور اس طرح کہ اگر کوئی انسان باہر روڈ پہ یا کہیں پہ کوئی ننگا گھوم رہا ہو یا کچھ برا کر رہا ہو تو لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ میں کیوں نہیں کر سکتا ہے اس کی مجھے اجازت کیوں نہیں ہے جب یہ بھی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر آپ چھپا کے رکھو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس بات سے مطمئن ہیں آپ اس جواب سے مطمئن ہیں ہنڈڈ پرسنٹ تو نہیں اوکے تو پھر میرا مطلب ہے مجھے سوال کا جواب دینا چاہیے آپ انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اچھا انڈیا میں ہر چلے پاکستان کی بات کر لیتا ہوں پاکستان میں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہندو بادی میں جا کے دیکھ لیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے بہت کام ہے تو آپ کرشنبادی میں جا کے دیکھیں مجھے بتائیں کیا وہ نگے پھر رہے ہوتے ہیں نہیں اوکے آپ ادھر انڈیا میں آئے تو کیا انڈیا میں لوگ نگے پھر رہے ہوتے ہیں نہیں اوکے تو بیسکلی یہ جو آرگیومنٹ آپ خود اس سے آدھے مطمئن تھے باقی مطمئن میرے حال میں میں نے کرا دیا تو بھائی یہ تو ایک فالسیفائیڈ آرگیومنٹ ہے اصل میں محمد نے قتل المرتد اس لیے کہا تھا کہ مرتد اسلام چھوڑے گا کیوں جب وہ اسلام کو اندر سے جان لے گا کیونکہ اسلام کو وہ اندر سے جان لے گا تو لہٰذا جو ڈیسیپٹیو اسلام سکھایا جاتا ہے وہ ڈیسیپٹیو اسلام کو چیڑ بھار کے رکھ دے گا اور بتایا گا بھائی جن یہ ڈیسیپشن ہے اصل اسلام یہ ہے تو قتل المرتد کا ایک یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد کو چاہیے تھی طاقت اس کو چاہیے تھے ہیومن ریسورسز تاکہ وہ لڑائیاں کر سکتا محمد نے اپنے سات سال کے کیریئر کے اندر فورٹی نائن بیٹلز لڑی ہیں فورٹی نائن یعنی ایک کم پچاس ٹھیک ہے اور وہ کیوں اور دنیاں میں قبضے کرنے کے لیے تو بھائی کس طرح قبضے ہوں گے جب آپ کو اسی ہیومن مین پاور ہوگی کہ جب ہیومن مین پاور نہیں ہوگی لوگ اسلام چھوڑتے جائیں گے تو جب مین پاور نہیں ہوگی تو حملے کیسے کرے گا جس طرح تبوک کی جنگ پہ محمد نے منتے سماجتے کر کے لے کے گیا اور لوگوں کو دھمکیاں دے کے لے کے گیا کہ جو نہیں جائے گا اس کے اوپر اس کا دماری زنادہ بھی نہیں پڑنا تو بھائی یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو بھائی this is a very lame and false argument کہ یار وہ ننگے پھریں گے وہ ایسی عرکتیں کریں گے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے ایسی عرکتیں کریں گے آپ مجھے بتائیں اچھا جو شراب پیتا ہے let's say let's take ہے نہیں اگر آپ European country میں کبھی گئے ہو آپ کے مسلمان European country میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں UK میں Angland میں جاتے ہیں آپ کے کہیں نہ کئی family میں کوئی نہ کوئی Angland میں گیا ہوگا وہاں پہ جا کے Angland پہ وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرے گا Angland کے بارے میں اور وہاں پہ وہ کہے گا کہ لوگ تو ہشبارز میں بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی گند نہیں ہو رہا ہوتا تو بھائی the whole idea is کہ اسلام نے قتل صرف اس میں ذکر آیا تاکہ کوئی چھوڑ کے نہ جائے اور ان کی پاور پر قرار رہے اور بعد میں کوئی اسلام کی اصل اقیقت نہ چھوڑ دے اصل اقیقت نہ بتا دے تو بھائی بلکل میں نے اسی طرح اگر میں نے اور سوال کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا یہ سوال آپ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بس یہ اگر اللہ نے لکھ دیا تو اس طرح ہمیں کرنا ہم ساگن جا سکتے تو وہ بات کتم ہوگی پھر اسلام مطلب اسلام وہ دنڈے کا دین ہے ڈنڈہ مارو اور بھٹریوں اور بھیروں کو لائن میں رکھو بھیروں بھٹریوں کو لائن میں کیسے رکھتے ہیں ڈڈنڈے کے ذریعے اور کسوں رکھتے ہیں اور یہاں پھر جو لوگ ذرا زیادہ پڑا دیکھتے ہیں وہ کتہ رکھ لیتے ہیں دوسرا سوال جب میں نے ان سے پوچھا کہ جو سلیب زہن کو بیچا جاتا ہے خریدہ بھی جاتا تھا تو کیا یہ صحیح ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جب آپ ایک موبائل ہوتا ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں آپ کا ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو بیچتے ہیں خرید تھے میں نے کہا میں بیچتے میں خریدتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ پھر آہ آپ پوچھتے اس موبائل س statist świat586 میں اس کو پبھیج تو میں نے کہا نہیں تو انہا نے کہا اسی طرح جب و ایک سویے ہوتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی مرضی اور لیکن جو خریدتے تھے وہ کام کیلئے خریدتے تھے کہ یعنی ایس کام اچھی ہے تو میں اس کو اس لئے لے رہا ہوں یا یہ ایس دیکھو پہلا والا جو بات انہوں نے کی وہ بالکل صحیح کی دوسری والی جو بات انہوں نے کی وہ سٹوپڈ بات ہے پہلی جو بات انہوں نے کی کہ یہ ایک موبائل کی طرح ہے اسلام کے اندر عورت جب سلیو بن گیاتی ہے تو وہ ایک کپ کی طرح ہے یہ آپ کے عربی سکولرز نے بھی ایکزمپل دی اور اس نے سیٹرلائٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اس نے کہا جو سلیو گڑھ لیا ہے وہ اس کافی کے مگ کی طرح ہے یہ مگ جس طریقے سے اس مگتہ میں مالک ہوں میں چاہوں تو گرا کے توڑ دوں چاہوں تو کسی کو دان کر دوں چاہوں تو کسی کو بیش دوں چاہوں تو صاف کر کے دوبارہ کپڑ میں رکھ دوں اسی طرح جو عورت ہے جس کو میں نے سلیو بنایا سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ پوزیسٹ وہ اس کپ کی طرح ہے میں اس کا مالک ہوں وہ میری پوزیشن میں ہے چاہوں تو توڑ دوں چاہوں تو بیش دوں چاہوں تو ڈنگی ڈنگی فرما کے واپس رکھ دوں کمرے کے اندر کل دوبارہ کھیلنے کے لیے پہلی بات انہوں نے بلکل صحیح کی دوسری بات کسی کام کے لیے خریدتے ہیں کسی کام کے لیے خریدتے ہیں کیا مطلب ہوا بھائی سیکس بھی ایک کام ہے بہت سائے لوگ پپو لگ رہی ہے میں نے خرید نہیں ہے تاکہ سیکس کر سکوں گھر کے کام بھی سیکس بھی کروں گا بھائی ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے کام کون سا ان کا راکٹ سائنس دن کام تھا اس دمانے میں کون سی عورتوں کے پاس ایسی زبردست کام تھے کہ وہ کر سکتے تو بھائی آپ کے مولوی نے سب سے پہلے تو عورت کو ڈیگریٹ کیا نون مسلم عورتوں کو اس سے بھی زیادہ ڈیگریٹ کیا اور نون مسلم عورتیں اگر سلیو ہیں اور ایمان بھی لیا ہے مسلمان بھی بن جائے تو بھی وہ ازاد نہیں رہ سکتی ان کو بھی غلام ہی رہنا ہے جب تک ان کا مالک ان کو ازاد نہ کرے اگر وہ ان میں بھلائی نہ دیکھے تو ایک مسلمان عورت بھی اگر سے غلام بن گئی ہے کیونکہ وہ پہلے نون مسلم تھی غلام بنی اب آپ نے مسلمان ہو گئی تو بھی غلام آپ اسے بیچ سکتے ہیں تو بھائی آپ کے ریلیجن میں آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر عورت ایک زلیل کپ یا ٹینسل یا ایک گھڑیا جس کے ساتھ بڑا مرد کھیلے اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہیں تو تینک یو سو وری مچ آپ کے ملہ نے آدھی بات صحیح کی تھی اور آدھی بات میں گیم ڈالی تھی امید ہے کہ آپ کو میری بات سے نہیں اپنے مولوی کی بات سے سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ سٹوپڈ دین ہے اور میں نے ان سے تیسا سوال کے وضعت آئیشہ کا کہ وہ دودھ کا جو اس طرح حدیث ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کسی برتن میں ڈال کے پلایا اور یہ کیا نام ہے نہیں انہیں اسے کہو کہ آئیشہ کی بہن ام سلمہ نے کسی برتن میں ڈال کے پلایا یہ حدیث کے الفاظ ثابت کر دیں نمبر نمبر ٹو وہاں پہ دودھ پلانا لکھا ہی نہیں ہوا اگر آپ وہاں پہ غور کریں تو لفظ رضا لکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سکلنگ سکلنگ کا مطلب ہوتا ہے چوپے لگوانا چوپے لگوانا جب بچہ ماں کے تھن کو مو میں ڈال کے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رضا سکلنگ تو بھائی دودھ پلانا ضروری نہیں ہے سکل کروانا ضروری ہے تو چوپے لگوانا ہے نمبر نمبر ٹو دودھ پلانا کہاں دیکھا ہے کہ اس کو دودھ پلاؤ یہ تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے عربی کی اللہ کا نبی فرماتا ہے گو سکل ہم نمبر نمبر ٹو اگر یہ چوپے لگوانا نہ ہوتا تو ام سلمہ اگر بیمار ہو گئی تھی تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاری تھی وہ دو چمچے دودھ اس بچے کے لیے نہیں لے سکتا تھا وہ دو چمچہ دودھ اس بڑے بندے کے لیے کے کپ میں ڈال دیتا ڈال دیتی لو جی اس کو بھی سکل کر لو اس کو اس میں سے تم پی لینا نمبر تین دس دفعہ سکل کرانا ہے بھائی دس دفعہ سکل کرانا ہے دس دفعہ سکل کرانے کا کیا مطلب ہے دس دفعہ دودھ پینے کیا وہاں پہ لکھا ہے کہ اتنا دودھ پیو کہ تمہارا پیڑ بھر جائے یا کم از کم اتنا دودھ پیو کہ ایک چمچے کے برابر ہو دودھ کی تو کوانٹٹی ہی نہیں ہے ایک بڑے مرد کو جس کی داری موچھے ہو نہ تو وہ ایک کپ دودھ سے اس کا پیڑ بھر سکتا ہے نہ ایک گلاس دودھ سے اس کا پیڑ بھر سکتا ہے اور عورت کوئی گائے نہیں ہے کہ دیڑھ کلو دودھ نکال دے اس میں سے دودھ کتنا نکلتا ہے ایک پائیا دودھ بھی نہیں نکلتا ایک ٹائم میں اس کے تھانے بھی دیکھو نا اترے سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک پائی دودھ نہیں نکلے گا ایک پاؤ دودھ نہیں نکلے گا تو بھائی اس میں دودھ پلانا تو ہے ہی نہیں اس میں سکل کرانا ہے دس دفعہ سکل کرانا ہے یعنی کہ دس دفعہ چوپے لگوانا ہے ورنہ تو دودھ کی کوانٹٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کسی عورت کو دس دفعہ دس چمچے دودھو بھی لیں یا دس کپ دودھو بھی لیں اب دس کپ دودھو وہ دس دفعہ میں نکلے چاہے پندرہ دفعہ میں نکلے تو ڈسکرائی بھی نہیں کیا ہوا what is described is کہ اس کو دس دفعہ چوپے لگانے ہیں آپ نے سو بھائی یہ جو آرگیومنٹ انہوں نے دیا ہے انتہائی فیک آرگیومنٹ ہے لیکن یہ فیک آرگیومنٹ پندرمی صدی میں کچھ سکولرز نے دیا تھا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ حدیث انتہائی بے غیرت اور حرامی حدیث ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو یار عورت کے تھنوں کو مو لگا کے چوپے نہ لگاؤ ددو پلالا اس کا نکال کے بٹ یہ بڑی لیٹ ہے ارلی کسی جگہ کے اوپر ددو پلانے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جتنی بھی ارلی حدیثیں ہم بات کرتی ہیں سکلنگ کی چوپے لگانے کی جی میرے بیارے بھائی دوروں نے اس کے آخر میں یہ بھی کہا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہو نہ مانے کی ہم مسلمان ہیں آپ انہیں کہنا مسلمان ہیں اسے کہنا کہ حضرت آدم سیکر آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں آپ کی گھر مجودگی میں اپنی بیوی کے دس چوپے لگوا دو آدم سیکر کو اسی وجہ سے تو پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کے سکولر یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اگر آپ اس کے تھنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور موں میں دودھ چلا گیا تو تھوکو حلق سے نیچے نہ اتارو حلق سے نیچے اتارا تو اس کے بھائی بن جاؤگے کیونکہ محمد کی جو حدیث کو دودھ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور سکلنگ سے انٹرپریٹ نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ موں میں نہیں جانا چاہیے تو بھائی یہ حدیث انتہائی بیغیرتی اور حرامی پنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ان سکولرز کے آپس پر اتنی لڑائیاں ہیں بیوی کے ساتھ سیکرس کرتے ہوئے بچہ پیدا ہوا ہے دو سال کے اندر بیوی کے ساتھ سیکرس کرتے ہوئے اس کے تھنوں کو آپ چوس ہی نہیں سکتے کیونکہ چوس لیا دودھ موں میں چلا گیا گیم خراب ہو جائے گی کلاگ ہو جائے گی مسئلہ ہو جائے گا اور یہاں بہتا ہے ایڈیوٹک جی میرے بھائی چوتہ سوال جو میرا تھا جس پر مجھے گالیاں شروع ہوئی وہ میں نے ان کو ایک ملان تک ہی مہنیج صاحب کا پتوہ دکھائی جس سے اس میں سوال کیا گیا تھا کہ حضرت عمر کے گھر میں جب صاحب آجاتے تھے تو ان کی جو لونیتی تھی ان جو سننگا ہوتا تھا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم یہ چون پڑھتے ہیں تمہیں اس کی جات نہیں ہے تو علماء کے لئے پھر اس کے اور مطلب ہوتا ہے یہ علماء ہے علماء پڑھیں اور بعد میں مٹھے مارے ہیں عمر کے گھر میں ننگی عورتیں پھر رہی ہوتی تھی صرف انہوں نے سکرٹ پہنی ہوتی تھی اور اوپر ٹاپ نہیں ہوتا تھا اور ان کے تھن جو اینا ہل رہے ہوتے تھے بھائی سلیو جو عورت ہے اس کو تو کپڑا پینانا ہی نہیں کیوں نہیں پینانا کیونکہ جب آپ اس کے ہلتے ہوئے تھن دیکھیں گے تو آپ کا تھن گرم ہوئے گا گرم ہوئے گا تو آپ سے ٹھوکے بجائیں گے اور مزے لیں گے اور اس کو زلیل کر کے رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے آپ نے اسے زلیل کر کے رکھنا ہے تو بھائی یہ تو بھائی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے یہ بتا ننجا بھائی تو ابھی تک اسلام میں کیوں ہے یار میں خود تو نہیں ہوں مجھے اسلام نے خود نکالا ہے اسلام نے مجھے کیونکہ وہ ظاہری انہوں نے کہا ہے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم کلمہ پڑا اسلام سے نکل گئے ہو تو انہوں نے پھر مجھ سے پھر پڑھوایا تو نے کلمہ پڑھ لیا اب دوبارہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا یوں تو میں نکل چکا ہوں کیونکہ وہ سوال میں اندر ہیں اور میں وہ بار بار مزید کننے پر جواب ہے کوئی نہیں جو ہے وہ تجھے مل گیا تھا اور سکولر سے مل گیا تھا اور اس کے علاوہ سے کوئی جواب نہیں ہے تو اب تم مانتا ہے کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے اور اللہ ایک جھوٹا خدا ہے جی بلکل میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ فلاور دوسائل بھائی ایک اور انمیوٹ کر کے بولیں ایک اور بھائی کو فلاور بھیجوا ہو ڈھیڑ سارے پاکستان میں ہماری آواز نکل رہی ہے اور پاکستان سے کئی لوگ آنے آ کے فائنلی اسلام چھوڑے دیکھیں اسلام کے بارے میں جب ہم بتاتے ہیں اسلام کی اصلیت اسلام کی اصلیت کو پڑھ کے کوئی بھی اکل مند پڑھا لکھا انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی موریلٹیز ہوں وہ رہ ہی نہیں سکتا اسلام میں تو بھائی یہ آپ کے لئے دیکھیں ڈھیڑوں فلاور چل رہے ہیں سر دیکھیں آپ لائیو چیٹ بھر گئی ہے کہ دیکھیں اسلام میں کیسے ڈھیڑوں فلاور آپ کے لئے آ رہے ہیں دیکھیں ذرا تو جب میں نے یہ آخری علام کو جب دکھایا تھا کہ مولانتہ کی اسلام نے خود یہ لکھا ہے تو اس کے نیچے ہی مولانتہ صاحب نے لکھا تھا کہ یہ صرف صحابہ کے دور میں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا تو یہ ان کے دور کے لئے تھا ہمارے لئے نہیں ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں اس لئے کہ آپ کے پاس لیوز نہیں ہیں اور وہ ہر دور کے لئے کہیں پہ رکا نہیں یہ بات تو میں نے ان کو دکھایا تو اسی پہ پھر انہوں نے مجھے خوب گالیاں دی اور انہوں نے کہا کہ تم کہاں سن رہے ہو کہاں پڑھے ہو تو میں یہ اس کی زیادت نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ دنوں سے میں گالیاں سنتا ہوں فیلال تو سیر اب آپ بجائے کہ مزید گالیاں سنیں کیونکہ یہ گالیاں بعد میں تلوار کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گی اور چاکو چھوڑے پر کنورٹ ہو جائیں گی یہ ڈنڈوں پہ اور لاتوں پہ کنورٹ ہو جائیں گی تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے میری جان اب آپ مولاناؤں کے پاس جانا چھوڑ دیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جواب کہیں سے نہیں مل سکتا You have a very good understanding and you have a very good moral background So thank you کہ آپ اسلام سے باہر نکل آئے ہیں تو مبارک ہو آپ کو اب آپ بس یہ کیجئے کہ اپنا خیال رکھئے اور جتنی جلدی ہو سکے اس بغیرت کنٹری سے بھی باہر بھاگ جائیں میری کوشش تو یہی ہے ابھی جب میں نے حالات دیکھیں تو اس کے بعد میرا یہی دل ہے کہ میں باہر چلا جاؤں بس کہیں نہ کہیں نکل جائیں جہتر بھی جا سکتے ہیں بھاگ جائیں کیونکہ یہاں پہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا بلا وجہ جی بالکل تو بس یہی چیزیں تھی جو میں آپ سے کہنا ہے تھا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور دیکھیں آپ کو کتنے ڈیڑھ سارے فلاورز مل رہے ہیں کتنے ہی ڈیڑھ سارے فلاورز مل رہے ہیں دیکھیں ذرا تو تھینکیو نینجا بھائی اپنا خیال رکھئے اور ویش یو آل دی بیس میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو رب ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے اور جلدی جلدی اس سٹوپڈ کنٹری سے بھی باہر نکالیں بہت بہت شکریہ